یہاں سے یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں آپ دو روڑ ہیں ابھی بلکسر یہاں سے کچھ تین کلومیٹر ہے پوائنٹ ہے چکوال کی یہاں سے آپ دو رستے نکل السلام علیکم ایوریون جیٹر وڈ سیکرٹ میں ایک نئی ویڈیو پہ ساتھ حاضر ہوں بائی ساب لہور کی تیاری ہو گئی ہے شادیوں کا سیزن ہے اور میں شادی ٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس وقت میں کھڑا ہوں مندرہ چکوال روڈ کے اوپر یہ بیسیکلی اسلامباد سے جب ہم جیٹر وڈ پہ آتے ہیں تو مندرہ ٹوکڑالا کے بعد چکوال کا روڈ آتا ہے یہ اس کا بورڈ بھی لگا ہوگا ہے اور جو لوگ جو ہیں وہ اسلامباد کے سٹارٹ میں رہتے ہیں بہریہ فیز سیکس میں دی ایچھے فیز ٹو کی طرف ان کے لیے یہ بڑا سوٹیبل ہے کہ آپ ڈیٹلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں بلکسر انٹرچینج میں اور یا پھر جو ہے وہ کلرکار انٹرچینج میں اچھا ہم کو سکاریہ ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا روڈ ہے جو کہ یہاں سے چکوال جاتا ہے اور اس کے بعد بلکسر انٹرچینج پہ موٹر دے کی اوپر کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ اسلامباد کی طرف چیزتا ہے وہ چکوال کی طرف جاتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور آپ میرے ساتھ رہنے جوڑے رہنے تاکہ جو آپ کو پورا جو روڈ ہے جو کیسا ہے اور اس کے بعد کلرکار رسکے میں آتا ہے یہ ساری جو ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے اس روڈ کی جو خاص بات یہ ہے ہے تو یہ وان میں ٹیسی چلیے تو ٹو لین اس طرف ٹو لین لیکن یہ ہے کہ یہاں رش نہیں ہوتا آل موسٹ آپ دیکھیں یہ میں ہنڈرڈ کی سپیڈ جو ہے وہ اچھیب کر سکتا ہوں مزایا تو یہاں اتنا رش ہوتا نہیں ہے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کوئی رش نہیں ہے اس وقت میں تکلے ساڑے بارہ ہوں گے دن کے اور پوراوار کا جو ریجن ہے آپ کو بتا ہے یہاں سموگ اور سموگ نہیں ہوتی تو اس وقت سے آپ کو بلکل ویجن بھی کلیر ہے لیکن یہ میں روڈ کے پاس روڈ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس روڈ کے اتنا رش ہوتا نہیں ہے جس کی بریا سے روڈ سپیڈ اچھی ہوتی ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے یہ آپ کو موٹروے کے اوپر لے جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ جائے یہ کہ آپ پہلے وہاں سامنال ٹونکادے پہ جائے وہاں سے چڑے تو بلکل یا بلکسر پہ جڑ سکتے ہیں تو یہ بڑا زبردست روڈ ہے اور اسی بجے سے ہم دوں گی اس لیے اس کو ہی مجھ کرتے ہیں اس روڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بڑا شہر اس روڈ کے اوپر ہے نہیں میجر روڈ چکوال ہے اس لیے اس کو مندرہ چکوال روڈ کہتے ہیں اور چکوال یہاں سے ٹریول کر رہا ہوں فوٹی ایٹ کلومیٹر ہے تو یہ روڈ کے اوپر اتنا رش ہوتا نہیں ہے کیونکہ بڑے شہر ہے ایک شہر بڑا چکوال ہے تو یہ اس کی خاص بات ہے اور یہ بہترین قسم کا شارٹ کٹ ہے کیونکہ بڑ �یٹیں یہ ایریے مندرہ چکوال سے ہوتا ہے آپ کو یہاں پر دو تین آئیل آئل فیلٹ کی اینڈکیشن ہوگی کچھ بڑے لگے چھپنا رانگ آئیل فیلٹ کا بڑے لگا ہونے جب بہترین ہے اس نے اس کی خاص بڑا ہے کسی پور جب میں کھر ہوتا ہے اور یہ لوڈ ہے کہ یہ ہی نوع سکتے ہیں اسے بڑے بڑے کی باؤسرز ہیں وہ اپنی اس کو گوز کرتے ہیں وہ اپنے پروہ ہی طرح پیٹے ہی اندرمائن دیں اور یہ تلہ کامو میرا کو کنیکٹ سکتے ہیں اب ہی ہم چکوال سے تھوڑا تیچھے ہی ہیں یہ سمجھنے کے انٹرنگ پوائنٹ ہے چکوال کی یہاں سے آپ دو رستے نکلتے ہیں ایک رستہ ہے جو کہ کلڈر کہار کو جاتا ہے اور ایک رستہ ہے جو بلکسر کو جاتا ہے اور کلڈر کہار کی جانے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو چکوال مین سٹی منٹر ہو کے دوسری طرف نکلنا پڑے گا اور اگر بلکسر جانا ہے تو اس کا پائپس جو ہی ہم چل ہوتے ہیں تو پھر پتا چل جائے گا کہ کون سا روڈ کے اس طرف پر جاتا ہے یہ بہت بڑی یہاں آگے تو فیجن کے لیے اٹھتے ہوتی ہے موشی لوگ جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے پوابلم ہے تو یہ اس وجہ سے میں نے مزوچا کہ آج اس شارٹ کٹ کو جو ہے یوٹلائیز جو ہے وہ ساپنی نیوورس کے لیے یہ دیکھیں آپ جا سیدھا جو روڈ ہے یہ سیدھا چکوال سیٹی کے اندر جا رہا ہے اور یہ آگے جا کے کلڑر کار انٹرچینج کی طرف جا سکتا ہے اور کیونہ آپ اندر جائیں گے تو وہاں سے کلڑر کار کا ایک بورڈ لگا ہوگا وہ روڈ طرح چھوٹا ہے پتل ہے اور یہ جو ہے جس طرف ابھی میں جا رہا ہوں یہ بلکسر انٹرچینج کی لیے یہ تھوڑا سا بائپاس ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہم باہر ہوگے اور یہاں سے جا باہر ہوں گے تو یہاں سے سیدھا یہ یہاں سے بلکسر چلا جائے گا بلکس انٹرچینج تلہ کنگ جانے والے لوگ جو ہیں وہ موسٹی اسی رستے کو یوز کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو رستہ ہے یہ کنیکٹیوٹی ہے سی پیک اور اس کے درمیان جی ٹی روڈ کے درمیان یہ دیکھیں موسٹی بڑے بڑے جو ٹرک کے کنٹینرز ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پھر ایک آگے روڈ ہے یعنی جس لائک اٹی ہے یہ تو ہم نے لیفٹ نہیں جانا ہم نے رائٹ جانا ہے رائٹ سائنڈ انڈیکیٹر دے لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایک رونڈ بورڈ آئے گا اور ہم نے یہاں سے رائٹ لے لینا ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہاں ونوے روڈ ہے سارا یہ سارا ونوے روڈ ہے اب یہ چکوال کا ونوے روڈ ہے یہ کنیکٹ کرے گا بلکسر کو انٹرچینڈ کو آگے یہ روڈ تھوڑا انڈر کنسٹرکشن بھی ہے لیکن چکوال کا جہاں تک ایک بونڈری ہے وہاں تک یہ روڈ جو ہے یہ دبل کیونکہ یہ چکوال سیٹی کو ریپیزنٹ کرتا ہے اس وجہ سے یہ دبل روڈ ہے آگے جا کے یہ سنگل روڈ ہو جاتا ہے اور ابھی اس روڈ کے اوپر جو کنیکٹیوٹی ہے مین بلکسر انٹرچینڈ کے ساتھ اس کے اوپر خام ہو رہا ہے اور جو تھوڑا بہتا ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پہ روڈ کی دسٹرکشن کی وجہ سے وہ بھی بہتر بہتر ہو جائے یہاں جب ہم چکوال سے یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں دو روڈ ہے چاکہ دونوں ہی بلکسر سے دو روڈ ہے یہ جو ہمارے روڈ ہے یہ اوپر خام ہو رہا ہے اور اس کو بائپاس کرنے یہ تھوڑا بائپاس میرے آیا ہے ایڈا دونوں ہیڈا روڈ ہے یہ روڈ ہے بنایا ہے پڑا ملکسر اور اگر تھوڑا آزار روڈ ہی ہے بنایا ہے سب کسپ کے پہنچے گوڑا دلوں ہر موپٹ کننٹرکٹنسٹرکشن ہے اوڈرال موپٹ کنینٹیوٹی کنینٹیوٹی بالکسر انٹرچینڈ تاکپڑا فٹ دوسر کارنکیٹ جو نہوں کرکی شکریہ موسیقی 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 درازہ سے کہتے ہیں یہ اس طرح کا عادرہ سیارہوس تلقید ہے اس لئے جو وال میں اٹرکہ کوئنٹ بند رہا ہے اس طرح سے روڈ یہاں سے بند ہیں کچھ لوگ اس کو ایسے ایز کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی طرح سے ایز کر لیتے ہیں ہم اس کو اس طرح ہی ایز کرتے ہیں جو زیادہ بند کرتے ہیں میںкраفہ میں سٹین رہی ہمارے کا رات ہے تو یہ وہ روڑ ہے جو کہ اچھے بتایا کہ یہ بیپاس ہے تو یہ روڑ ہے جو سٹیٹ آرہا ہمارے کا کیسار روڑا دی تو یہ سامنے ان موٹر وے کا اپی پوائنٹ آجید ہے سامنے جو سٹیٹ صانگ ہے جنہوں نے اسی طرف جانہاں اس طرف وہاں ہاں بھی ٹیٹور ہو جائیں گے جنہوں نے ہاں کی جانہاں دیکھتے ہیں موسیقی اسلامباد 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 کو کلکا کرے یہ زیر میں یہاں پہنچ جاتا ہے یہ بہت بڑا شاکٹ ہے اور اس کے بعد سکری میں بھروچ کریں اور ہماری کو کنیابر پائیر ہے موشت باری موشت باری موشت باری موشت باری